اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے سب زلائچی کا پاورڈر لیا ہے باقی ہاف ٹی سپن میں نے ٹارٹری لیا ہے اگر ٹارٹری نہیں ڈالنا چاہتے تو دو ادلی مکارس ڈال لیجئے گا سات سو گرام ہم نے چینی لیا ہے اب پر شروع کرتے ہیں پہلے ہم نے چھلکا اٹھ لیا ہے اور پانی جو ہے آپ نے رکھا ہوا ہو پھورا ہم نے چھل کے پانی میں ڈالنا ہے اس کو سیپ کو چھل کر ہم نے دیکھیں اس طرح پر یہ دیکھیں پہلیک چھلی میں لیا ہے باقی ہی والے حصے پر تو پیلر سے نہیں ہوگا اس لیے ہم تھوڑا سا احتیاط سے اس کو کیونکہ ڈنڈی کی بھی بڑی خوبصورتی آتی ہے ڈنڈی میرا دل چاہتے ہیں ڈنڈی میرا دل چاہتے ہیں کتنی احتیاط سے اس کو میں کر رہی ہوں یہ اس چھلی سے ہوئے یہ دیکھیں یہ ڈال دے پانی میں اسی طرح ہم تمام کو جو ہے وہ چھلکہ میں ملتی ہوں تمام جو ہے وہ اپلز کا میں نے چھلکہ اتار لیا ہے اور ڈنڈیوں کو رہنے دیا ہے اب پانی جو ہے میں نے بائل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے پھر چلتے ہیں دیکھیں پانی کو جیسے ہی اُبال آجا اس میں سپلٹ رہیں دیکھیں تقریباً مجھے دس منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ میں مجھے مارشلہ سے ہو گئے ہیں کیونکہ سیب سرا یہ جوس والے سیب ہیں اس کو ٹائم لگتا ہے یہ دیکھیں کتنے سوٹ ہو گئے یہ اور اب ہم اس کو جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اگر دوسرا سیب ہے جو سوٹ ہوتا ہے تو اس کو اتنا ٹائم نہیں لگنا تھا کیونکہ اس کو نکالتے ہیں چولہ بند کر دیں اور یہ دیکھیں یہاں پر نکال دیتے ہیں جینی ہمارے پاس ہے 700 گرام اور ہمیں 300-400 گرام جو ہے وہ پانی چاہیے ہوگا اور پانی ہم جو ہے جہاں جس میں ہم نے سیب بائل کیا ہے ہم وہی پانی استعمال کریں گے تاکہ جو سیب کی جتنی بھی مٹھاس ہے وہ اس میں نکلی ہوں ہمارے کام آئے یہ دیکھیں تقریباً 400 گرام ہم لوگ پانی لے لیں گے شیرہ بنانے کے لئے 400 گرام چاہیے وہ پانی اس میں لے پڑائیں کپ کے حساب سے کتنا ہوگا یک کپ دو کپ چینی شامل کروکے شیرہ بنانے جیسے شیرے کو اُبال آ جائے ہم نے جو ہے وہ ہم نے جو ہے ایسے شامل کر دینا 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 ہے الاشترک اور ٹارٹری کیونکہ میں ٹارٹری استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو لیمو کا رس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا پکاتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے بس اچھا یہ دیکھیں تقریباً 20 منٹ سے میں اس کو شیرے میں پکا رہی ہوں لیکن سلو فلیم پر کیونکہ ہم تیز فلیم رکھیں گے تو شیرہ جلدی خوشک ہو جائے گا اور پھر اس میں جزب نہیں ہوگا اس لئے سلو فلیم پر میں نے وہ رکھا تھا آپ چاہے تو ڈھککن دے کر بھی اس کو بنا سکتے ہیں اچھا اب کیا کرنا ہے اب اس ٹائم پر ہم نے چگلہ بند کر دینا اور یہ شیرے میں ہی ڈوبے رہیں گے پھر میں تھوڑی دیر کے بعد آ کر ملتی ہوں یہ دیکھیں تقریباً مجھے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اور میں نے اس کو ڈھککے رکھا ہوا تھا اور ایک گھنٹے کے بعد میں نے اس کو پلٹ دیا تھا جہاں سے یہ شیرہ اندر جزب ہو گیا تھا اور باقی کا پھر میں نے ایسے سائٹ پلٹ دیتی لیکن اگر اس کو چھے سے سات گھنٹے اسی طرح پڑھا رہنے دیں تو زیادہ اچھا جو ہے وہ یہ جزب ہو جائے گا لیکن یہ کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ چھے سات گھنٹے لازمی رکھے گا میں نے تو جیسے بھی زیادہ جلدی کمپلیٹ کرنی ہے تو میں نے آپ کو بول دیا ہے کہ یہ میں نے کر لی ہے ٹھیک ہے اب اس کو بول میں نکالتے ہیں بسم اللہ روڑ رہی کتنے زبردست ماشاءاللہ سے زبردست یقین کریں گھر کے ساف سترے سے بنے ہیں یہ دیکھیں سیب کا مربع جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں شیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں ابھی اور اس کو شیرے میں جذب ہوں گے یہ سیب ہون میں پنجابی کا آسنا میں ایک کلو سیب لیسن تو انہوں نے بتا ہے اچ کل سیب دا سیزن ہے تو جوس والے سیب آئے دنے تو سخت والا جڑا سیب اندھنا وہ دا مربع بنانا جے تو نورمل جڑا ہر پورا سال تا قریبا جڑا سیب ملدے نا وہ مرتضل ہوگا ہر جoto تو ہوں نے ایک کلو تشیرا میں تumedانہ چین لمم�� مدان را سانوں انہوں نے بایل کے سیب جو تھے مرšت تھے کل نےرو stripe پورا سانوں اچھیambre 2 منٹ اچھا بات کریں پھر چھو در کینٹ بات کریں تو اسید حکول کانٹے رکھنا تاکہ اچھی طرح جائے نا سیب جاندر شیرا چلا جائے تی بناو مربا کھاؤ اور منہ اپنی دھاؤں ضروری یاد رکھ لینے اکی اللہ پیس